صوفیہ دب کے تمام ناظرین کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں ایک لڑکی نے اپنے خامند کو یہ نسکہ استعمال کرایا اور اس کے بعد نتیجہ آپ ویڈیو میں دیکھ لیں وہ کہتی ہیں کہ میری عمر بیس سال ہے مگر شاہر کا نفس دھیلا تھا خجور اس طرح کھلائی اوف کیا بتاؤں اب پوری پوری رات سونے نہیں دیتا ناظرین مردانہ کمزوری ایک عام مسئلہ ہے جو دنیا بھر میں لاکھوں مردوں کو متاثر کرتا ہے کیونکہ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہماری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے شکریہ ایک لڑکی نے اپنے خامند کو یہ نسکہ استعمال کرایا اور اس کے بعد نتیجہ آپ ویڈیو میں دیکھ لیں وہ کہتی ہیں کہ میری عمر بیس سال ہے مگر شاہر کا عضو خاص دھیلا تھا خجور اس طرح کھلائی اوف کیا بتاؤں اب پوری پوری رات سونے نہیں دیتا ناظرین مردانہ کمزوری ایک عام مسئلہ ہے جو دنیا بھر میں لاکھوں مردوں کو متاثر کرتا ہے دوستو آج آپ کو خجور کھانے کا عربی طریقہ بتائیں گے آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ عرب کے لوگ ایک ٹائم میں چار چار شادیاں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور سب کو ایک ہی دفعہ میں پورا بھی کر رہے ہوتے ہیں ان کی طاقت اتنی زیادہ کیوں ہوتی ہے حالانکہ وہاں پر تو گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں پر سخت گرمی کا موسم ہے خجور بھی کھائی جاتی ہے زیتون بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اونٹ دنبوں اور بکنوں کے گوشت بھی کھائی جاتے ہیں آخر کیا وجہ ہے اور ان کی طاقت کا راز کیا ہے میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا کہ عرب کے لوگ خجور اس طرح کھاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے عضو تناسل میں اتنی طاقت پائی جاتی ہے کہ نیوے سال کا بڑھا بھی کمواری لڑکی سے شادی کرنے کے لیے ترستا ہے اور پھر کار بھی لیتا ہے کیونکہ وہاں پر لوگ امیر زیادہ ہیں تو شادی کار بھی لیتے ہیں کیونکہ لوگ اپنی بچیاں ان کو دے بھی دیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے عالی نسل کی خجور لینی ہے ایرانی یا عربی خجور آپ کے پاس ہونی چاہیے یہ دو نسل خجوریں آپ نے لینی ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس ہونا چاہیے زیتون کا کھانے والا یعنی ککنگائل اس کے علاوہ آپ کے پاس ہونا چاہیے ایک عدد کہوے کا کپ اب خجور کو زیتون کے اندر بھگو کے رکھنا ہے دو خجوریں آپ نے لینی ہیں گٹلی نکال کر زیتون کے اندر ڈبو دیں دو خجوروں کو تقریباً دس پندرہ منٹ کے بعد آپ نکال لیں جتنا آئل خجوروں کے ساتھ لگا ہوا ہو اس کو ساتھ لگا رہنے دیں اور پھر اس زیتون لگی خجوروں کو آپ کھا لیں آپ کو پہلی دفعہ یہ محسوس ہوگا کہ آپ نے بہت ہی بھاری بھر کم چیز کھا لی ہے لیکن پریشان نہیں ہونا آپ نے اس کے تقریباً آدھے پونے گھنٹے بعد جو کہوہ ساتھ لیا ہوگا کسی بھی قسم کا آپ لے سکتے ہیں مثلاً ادرکا سبز پتی کا ایک چھوٹا کپ ہونا چاہیے وہ آپ نے پی لینا ہے جس رات آپ یہ استعمال کریں گے آپ تو سوئے رہیں گے لیکن ازوے تناسل نہیں سوئے گا وہ جگہ رہے گا اور ایسی زبردہ سختی کہ آپ کہیں گے یار اس کے اندر کسی نے ہڈی ڈال دی ہے تناو اور سختی لکڑی کی مانند یہ نسکہ تیزی سے کام کرتا ہے اس کے استعمال سے مرد کا انتشار اس قدر سخت ہوتا ہے کہ استعمال کرنے والا خود حیران ہو جاتا ہے کہ جسم کے اندر کون سا کرنٹ آ گیا ہے اس سے طاقت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور امساق میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے یہ نسکہ ایک لڑکی نے اپنے خامند کو استعمال کرایا جس کا عضو خاص بہت دھیلا تھا لیکن نسکے کے استعمال کے بعد وہ بہت زیادہ خوش آئیں اور ان کا کہنا ہے کہ ان کے خامند کے عضو خاص کی طاقت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ مباشرت کے دوران ساری ساری رات سونے نہیں دیتے اس نسکے کے استعمال سے ان کے عضو خاص میں تناو اور طاقت بھر پور آ گئی ہے اور ان کی اضواجی زندگی بہت خوشگوار غزر رہی ہے تو آپ بھی اپنی اضواجی زندگی کو بہتر اور خوشگوار بنانے کے لیے یہ نسکہ لازمی استعمال کریں کیونکہ عورت کا تو یہی قول ہے کہ میں نے کیا چاست دکھانی ہے چاست تو تم نے دکھانی ہے کہ تمہارے اندر کتنا دم ہے امید کرتے ہیں آپ دوستوں کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رہی سے ضرور رہا کیا کریں شکریہ